جس پارسل کا ایشو بنا ہوا ہے اس کے طور پر میں ایک اور بھی ثبوت دے رہا ہوں جو کہ ثبوت میرے پاس موجود ہیں ایک نہیں کافی سارے ثبوت ہیں یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اپنی گیلری کھولی ہے اور جو ایڈیٹر صاحب یا کوئی وہاں جو بیس ٹیم ہے وہ یہ چیک کرے کہ وہ مطلب یہ اس ریٹن پارسل کی ویڈیو تھی جو میں نے ساتھ بھی اٹائج کر رکھی اور یہ دیکھیں کہ مجھے اس میں سے نا فیک چیز نکلی ہے اچھا یہ دیکھیں کہ اس میں میں نے کچھ بھی ایڈیٹ وغیرہ نہیں کی ہوئی اب اس کی ڈیسویشن جا کے دیکھیں تو یہ یہاں سے نظر آئے گی مجھے تو یہ دیکھیں کہ یہ پانچ مارچ دوزار چوبیس دو بچ کے کونٹی فور پی ایم پہ جو ہے میں نے ویڈیو اوپن کی تھی اور سکس چھ مارچ کو مطلب میں نے اپنا کلیم فائل کیا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے پہلے ملا ہے میں نے اس کی پکس ایڈیٹ لگائی ہے پہلے پکس بنائی ہے مجھے شہیے دیکھیں یہ پکس کی ڈیٹ ہے اور اس کے بعد یہ کافی ساری پکس ہیں اس میں دیکھ لیں اور یہ جب مجھے دینے آیا ہے تو یہ میں نے اس ٹائم کی پکس بنائی ہے یہ دیکھیں یہ پانچ تین دوزار چوبیس مطلب اور اس کے علاوہ یہ بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ بھی وہی ڈیٹ ڈلیوی ہے ایک بچ کے یارہ منٹ اور دوسری میں نے جو کہ ویڈیو دکھائی ہے جس میں مجھے رائیڈر نکال کی تھی تو وہ بھی اسی ٹائم پہ ہے اور میرے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اسی ٹائم کی ڈیٹ ڈالی ہے پانچ مارچ چھے کو میں نے کلیم اپلائی کیا ہے یہ گیلری میں میرے پاس تمام ثبوت پڑے ہیں میرے ساتھ نائن صافی کیوں کی جاری ہے اگر کوریئر والوں نے پاسل اپنے پاس رکھا تو اس میں میری کیا غلطی ہے میں نے ان کو ایک ایک چیز کا ٹائگ لگا کے دیا ہے کہ آپ اسے یہ دیکھیں یہ وہ ایڈر نمبر ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے پینسل سے لکھا ہے باقی جو پینسل سے نہیں لکھوا یہ تو ان کا لکھا گیا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس میں اور میرا کلیم جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ ہے میرا کلیم اپرول کیا جائے میرے بزنس کو لونس ہو رہا ہے